موسیقی اور عالمی مارکٹ سے ہمیں مہنگی گندم خریدنا پڑے گی زمیدار کو آپ نے انسینٹیو دینا اور وہ ابھی دیں گے آپ تاکہ وہ جو اس کو نقصان ہوا ہے ابھی اس نے اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا قیمت ہوگی نہ وہ اپنے پانی نکالنے کی محنت کرے گا زمین سے کہ وہ اسے پتہ چلے گا جی اسے قیمت نہیں ملے گی نہ وہ اس میں لیول کرنے کی کوشش کرے گا اچھا اس وقت بھی آپ کی نو آزار روپے میں آپ کو گندم مل رہی ہے باہر سے آگے جا کے بارہ سے پندرہ آزار روپے میں گندم آپ کو باہر سے لینے پڑے گی آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر کے فارمرز کو یہ فائدہ دیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گلانی صاحب آئے تھے انہوں نے تیتیس فیصد قیمت ایک دن میں بڑھائی تھی ساڑھے چھے سو سے ساڑھے نو سو کی تھی آپ کو یاد کرتا اور اگر بلکہ پجاس فیصد ہوگی یہ اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اگلے دس سال پاکستان خودکفیل رہا گندم میں یہ سندھ حکومت کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو خودکفیل بنائے گا تاکہ اپنی ریسورسز سے ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑی فورا ایکشینگ بچائیں اور اگر یہ نہیں کریں گے گندم نہیں ہوگی تو اگلے سال آپ کو اسی قیمت میں امپورٹ کریں گے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت آٹا ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اس کے جواب میں کہا کہ ان قریب ہم گداموں سے گندم ریلیز کریں گے جسے مارکٹ میں آٹے کی قیمتیں کم ہوں گی اس وقت سرکار کے پاس ایک سٹاک موجود ہے وہ ریلیز کر کے گندم کی قیمت سٹیبلائز آٹے کی کرے گا اور یہ ہے ہم ویسے پندرہ اکٹوبر تک جا کے ریلیز کرتے ہیں اس سال ہم بیس سپٹیمبر کے بعد ریلیز کر رہے ہیں اس سے بعد سٹیبلائزیشن آئے گی تو یہ سب سوچ سمجھ کی کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم گندم میں خود کا فیل ہونا چاہتے ہیں جبکہ زیرو پائنٹ پر وقت پر کٹنا لگانے سے اکثر علاقے ڈوبے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اس کا جواب ایریگیشن والے دیں گے جیسا کہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ وزیراعالہ سندھ کے اکتیار میں نہ ہو دیکھیں یہ فیصلہ کرتا ہے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہر چیز کے فوائد اور مقصانات ہوتے ہیں یہ ایک آہم قسم کی آہ سلاب نہیں تھا یہ سندھ کی ہیسٹری میں اتنی بارش کبھی نہیں یارہ سو میلی میٹر بارش پوری ہوئی ہے اور اس کو اگر آپ نکالیں نا کہ کتنا پانی آیا ہے تو تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو تیس ملین اکر فٹ پانی آیا ہے اور اندازہ لگانا تقریباً تیس ترویلہ ڈیم کا پانی اس سندھ کی دھکتی پر پڑھا ہے اب یہ نکالنے کے لیے ضرور ڈوبے ہیں لوگ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو نہیں ڈوبے ان کو دوبائے جائے لیکن کہیں پرابلم ہوتا ہے سیون تحسین میں خور کٹ لگائے بچوں میں اور پوری تحسین دوں گا اس لیے کہ اور کوئی راستہ نہیں کرتے تو ہمارے بڑے شہر دوسرے دیں ایک دوسرے سوال کے جواب میں آپ کے علاقے کے لوگ بول رہے ہیں کہ اپنا علاقہ بھی آپ نے خود ڈبویا ہے اس پر کہا کہ میں خود ان کو جواب دوں گا جبکہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سین گورمنٹ نے عربو کے امداد بانٹنے کا دعویٰ کیا ہے مگر کوڑ گلام محمد تحسین میں کہیں نظر نہیں آئی اس کے جواب میں کہا اکتیس ہزار راشن بیگ آئے ہیں اس کی تفصیل جلد صاحبیوں سے شیئر کی جائے گی میں نے ادھر دیپٹی کمیشتر بھی تھے سارے میمبر سے موجود تھے میں آئے تو تھا گوڑی صاحب کی والدہ کی فاقعہ کے لیے لیکن ادھر میں نے میکنگ بھی کر لی سارے امکیزے میں نے اس کے ساتھ دیسیوئے کہا ہے کہ جو بھی امداد تقریباً چالیس ہزار کے قریب ریشن بیگز آئے ہیں اور ان کا وہ پورا حساب لگائیں گے کہ کہاں کہاں گئے ہیں کس کس کو گئے ہیں ایپ ٹی کمچ کے سب کو بتائیں گے آپ کو بھی